اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا ایڈمیشن جولائی 2021 سیسن میں ہوا ہے تو یہ ویڈیو اسپیسل آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کا اگزام کب اور کس موڈ میں ہونے والے ہیں اگزام سرے لیٹیڈ جو بھی آپ کا کنفیوزن ہے اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ اگنو سرے لیٹیڈ سا بھی اپٹیٹ اور نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے ایڈیو میسن کا سیسن کیا ہے اور اسے چیک کرنے کے لیے آپ کو اس والے پورٹل پر آنا ہوگا یہاں پر آپ انڈالمنٹ نمبر ڈالیں گے پروگرام کوڈ سیلیکٹ کریں گے ویڈیو کیسن کوڈ جیسا یہاں پر لکھا گیا یہاں پر لکھیں گے سمیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ایڈیو میسن کا کیا سیسن ہے اور اب بات کرتے ہیں ایکزام کے بارے میں تو اس کو آپ دھیان سے سمجھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیچلر ڈگری پروگرام کے بارے میں بیچلر ڈگری جیسے کی بی ٹی ایس ہو گیا بی ای جی بی کم جی بی ای سی جی اور بی ایک جتنے بھی آنرز کے پروگرام ہیں جیسے کی بی ای ہندی آنرز انگلیس آنرز ہیسٹری سوشلوجی ایکنومکس پولیٹیکل سائنس اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروگرام ہیں اور یہ سبھی جو ہے ایرلی بیسٹ پروگرام ہے تو اگر آپ کا ایڈمیشن بیچلر ڈگری پروگرام میں جولائی دوہزار اکیس سیسن میں ہوا ہے اور آپ کا پروگرام ایرلی بیسٹ ہے تو جو آپ کا ایکزام ہے وہ جون دوہزار بائی سیسن میں ہونے والے ہیں اور جون دوہزار بائی سیسن کا ایکزام کب ہوگا اب ہی ہم ویڈیو میں آگے اور بھی ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ماسٹر ڈگری پروگرام کے بارے میں ماسٹر ڈگری جیسے کی ایم ای ہندی ہو گیا ایم ہے ماسٹر ڈیگری کے جیسے کئے اگر آپ کا ایمکوم ہو گیا تو یہ سب ہی بھی ایرلی بیسٹ پروگرام ہے تو اگر آپ کا ایڈمیشن ماسٹر ڈیگری پروگرام میں جولائی 2021 سیسن میں ہوا کسی بھی ایرلی بیسٹ پرگرام Pardon Flatline Children Eagle Daisy 두 나� anlam sort of session میں ہونے والی ہے اور ایسے ہی اگر آپ کا ڈپWarman کا کوئی بھی پروگرام ہے یا پھر پOSป graduate diploma کا کوئی بھی ایرلی بیسٹ Brandon Appreciate groupe جو آپ کا ایکزام ہے وہ جون 2022 سیسن میں ہونے والے ہیں آپ ایڈمیسن کا سیسن کیسے چیک کریں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر پروگرام کوڈ کی بات کرے ڈیپلوما پروگرام کی تو اس کا ایکزامپل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈیپلوما کی ایرلی بیسٹ پروگرام ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروگرام ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے جون 2022 سیسن کا ایکزام ہے وہ کب ہونے والے ہیں اور اس کے لئے جو ایکزام فارم ہے کو دیکھتے ہوئے پوسٹ پونڈ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں تو ان سب چیزوں کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کو ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا اور اگنو میں یہ ہوتا ہے کہ اگزام دینے سے پہلے آپ جتنے بھی سبجیکٹ کا اگزام دینے چاہتے ہیں آپ کو آن لائن اگزامینیشن فیس سمیٹ کرنا ہوتا ہے اگنو کے اس پورٹل سے اور جون 2022 ٹرمین اگزامینیشن کے لئے ابھی اگزام فارم نہیں آیا ہے جب میں یہاں پر ابھی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں جب اگزام فارم آ جائے گا تو میں آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں دوسرے ویڈیو کے مادم سے بتا دوں گا اور اگنو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگزام دینے سے پہلے آپ جس بھی سیسن میں اگزام دینے چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو آسائیمیٹ بنا کر کے سمیٹ کرنا ہوتا ہے تو آسائیمیٹ کے کوشن پیپر کے ریگارڈنگ آپ کو چینل پر ڈیٹیل میں ویڈیو مل جائے گا آسائیمیٹ بنانے کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آسائیمیٹ کہاں پر سمیٹ کرنا ہوگا اور کس موڈ میں تو اسے چیک کرنے کے لئے آپ کو اس والے ویب سائٹ پر آنا ہوگا اس کا لنک کے نیچے دیا گیا ہے آپ کے ریجل سینٹر کا جو بھی نام ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور سانتھی میں گائیڈ لائنس بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ کے ریجل سینٹر کے طرف سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کو آسائیمیٹ کس موڈ میں سمیٹ کرنا ہوگا تو جو بھی آپ کا سٹیڈی سینٹر پر جا کر کے آپ اپنے آسائیمیٹ کو آف لائن موڈ میں سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ کا یہ بھی کنفیوجن رہتا ہے کہ جو ہمارے ایکزام ہے وہ کس موڈ میں ہونے والے ہیں تو اگنو میں جو ایکزام ہوتا ہے آپ کا جو بھی آپ کا پروگرام ہے وہ آپ کو اوڈیل اور آن لائن موڈ میں آفر کیا جاتا ہے تو اوڈیل کے جتنے بھی پروگرام ہے اس کا ایکزام آپ کو آف لائن موڈ میں دینا ہوتا ہے یعنی کی پیپر پین موڈ میں دینا ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو کسی ایکزام سینٹر پر جانا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو ایکزام دینا ہوتا ہے ایکزام سینٹر اگر آپ کیسے سیلیک کریں گے جب ایکزام فارم آ جائے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا اس کے علاوہ جو آپ کا online والا پروگرام ہوتا ہے اس میں جو master degree کا پروگرام ہے اور bachelor degree کا جو پروگرام ہے اس کا بھی exam آپ کو offline paper pen mode میں دینا ہوتا ہے لیکن جو diploma اور certificate کا پروگرام ہے ان کا exam previous session میں online mode میں لیے گئے تھے اور اس کے بعد last میں آپ کا confusion رہتا ہے re-registration کو لے کر کے تو اگر آپ bachelor degree یا پھر master degree program کے student ہے اور آپ کا پروگرام yearly based ہے آپ نے جولائی 2021 session میں admission لیا ہے تو جو آپ کا second year کا re-registration ہے وہ جولائی 2022 session میں ہوگا اور اس کے لئے بھی re-registration start نہیں کیا گیا ہے جب start ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا فیلحال یہ ویڈیو آپ کو صرف information دینے کے لیے تھا جو بھی چیزیں activate کیا جائے گا یعنی کہ جو بھی service start ہو جائے گا تو اس کے regarding میں الگ سے detail میں ویڈیو بنا کر کے آپ کو اور بھی اچھے سے بتا دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو like کیجئے, share کیجئے کوئی question ہے تو نیچے comment box میں آپ بتا سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے مجھے instagram اور twitter پر follow نہیں کیا ہے تو follow کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ ignose related سبھی update instantly پانے کے لیے آپ ہمارے telegram channel کو بھی join کر سکتے ہیں سبھی کا link کے نیچے دیا گیا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں thanks for watching this video